آپ کا آج کا دن اچھا گزرے گا یا برا آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں برج حمل سیارہ مریخ 21 مارچ سے 20 اپریل آپ جن معاملات کی وجہ سے کافی دنوں سے پریشانیوں اور مشکلات کا شکار تھے بحکم اللہ اب ان میں بہترین کا عمل شروع ہو چکا ہے اور آپ کو اب تیزی سے اپنے معاملات میں نہ صرف بہتریاں ملیں گی بلکہ پچھلے نقصانات کا ازالہ بھی ممکن ہو سکے گا رشتے وغیرہ میں جاری بندش ٹوٹ چکی ہے اولاد یا اپنا یہ معاملہ حل ہو سکے گا اس بارے میں اچھی خبر آنے والی ہے سفر کا خانہ اب اوپن ہو رہا ہے برج سور سیارہ زہرہ 21 اپریل سے 20 مائی وراست کے امور میں بھی ابھی دشواریاں چل رہی ہیں معاملات ٹھیک ہونے میں وقت درکار ہے جو لوگ جلد بازی کریں گے وہ اپنا نقصان کروا لیں گے اس وقت صرف اپنے روزگار پر توجہ دینے کی ضرورت ہے آپ کی توجہ بڑے فائدے سے دو چار کرے گی جو لوگ اپنا نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں وہ اب کر سکتے ہیں صورتحال کابو میں ہے کامیاب ہوں گے برج جوزہ سیارہ اطارت 21 مائی سے 20 جون دوہری شخصیت کا حامل شخص ان دنوں آپ کے قریب ہے اندیشہ ہے کہ اس سے کوئی نقصان نہ ہو جائے آپ کو اندازہ بھی ہے فوری طور پر اس سے دور ہو جائیں ان دنوں جو مل رہا ہے اس کا شکر ادا کریں ابھی نئے کام میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے نقصان ہو سکتا ہے البتہ روزکار میں برکت ہو جس سے موجودہ کام جاری رکھنے میں آسانی ہوگی برج سرطان سیارہ چاند 21 جون سے 20 جولائی آپ کی ملازمت اگر سرکاری ہے تو اس میں تبادلے کا امکان ہے جو لوگ خود بھی عرصہ دراز سے تبدیلی کیلئے کوشش کر رہے تھے ان کو بھی اچھی خبر مد جائے گی بندش جادو ٹونے وغیہ جیسی چیزوں سے نجات ملے گی اور جن بھی پریشانیوں کا شکار ہیں ان سے انشاءاللہ دور ہو جائیں گے جو لوگ مند پسند جگہ رشتہ چاہتے ہیں وہ ہو جانے کی امید ہے برج اسد سیارہ شمس 21 جولائی سے 21 اگرست اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں آپ کے نصیب میں جو لکھا ہے وہ مل کر رہے گا پھر کیوں پریشان ہے کسی نے آپ کا رز تو بند نہیں کیا یہ وہم ہے آپ کا توبہ کریں آپ میں توقع آ جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اس ہفتے روزگار کا خانہ اپنی پوزیشن بدل رہا ہے کہ اب آپ کو روزگار میں تبدیلی کے مواقع ملیں گے برج سنبولہ سیارہ اتارت 22 اگرست سے 22 ستمبر جو لوگ عرصہ دراز سے مالی طور پر سخت پریشانی میں چلے آ رہے تھے وہ اب انشاءاللہ تیزی سے بہتری حاصل کر سکیں گے کسی جانب سے کچھ ایسی رقم کا بندبس ہو جائے گا جس کی مدد سے بہت سے معاملات سیدھے ہو جائیں گے اس وقت سفر کا خانہ بھی کھلا ہوا ہے پھر وہ روزگار کے لیے ہو مبارک سفر ہو یا پھر سیر کے لیے بہر حد خواہش من افراد اپنی تیاری مکمل کر لیں برج میزان سیارہ زہرہ 23 ستمبر سے 22 اکتوبر سہت کا سلسلہ خراب دکھائی دے رہا ہے کسی انجانی کی بندش کا شکار بھی ہیں جس کامے بھی ہاتھ ڈالتے ہیں ناکامی ملتی ہے اس لیے سب سے پہلے بندش کو ختم کریں آپ گھر میں اونچی آواز میں سورہ بکرہ کی تلاوت لگائیں اور منزل بھی 11 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں بہتر عمل ہے ہر طرح کی پریشانیوں کے لیے اس وقت حسد کرنے والے قریب ہیں ان سے فاصلہ رکھنا بہت ضروری ہے برج اکرب سیارہ مریخ 23 اکتوبر سے 22 نومبر جن افراد نے دوبارہ اسی چھاگر رابطہ رکھا جس مقام سے دھوکہ ملا تھا تو اس پار اس کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ آپ کافی عرصے تک سنبھل نہیں پائیں گے اس لیے اپنا بھلا بھرا پہلے سوچیں یہاں کوئی اپنا نہیں ہے سب مطلب پرست ہیں کیا ماضی سے کچھ نہیں سیکھا جو لوگ توبہ کر کے فوری معاملات سیدھے کر لیں گے انشاءاللہ وہ بد جانے میں کامیاب ہوں گے برج کوس سیارہ مشتری 23 نومبر سے 20 دسمبر ایک اہم ضرورت پوری ہو سکے گی نوکری کی تلاش والے اور کاروباری حضرات کے لیے یہ ہفتہ بڑا شاندار رہے گا وہ من پسند کام جس کی پیچھے کافی عرصے سے تھے وہ بھی ہو جائے گا اور جن لوگوں نے اپنا کام شروع کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں جن افراد نے کسی جگہ سے اپنا حق لینا ہے وہ کوشش شروع کر دیں امید ہے ان کو اس میں کامیابی ملے گی برج جدی سیارہ زہل 21 دسمبر سے 19 جنوری بس کر دیں ہم عمر کے حساب سے چلیں کب تک اپنے دل کی مان کر چلتے رہیں گے اچھا اور بہترین وقت بار بار آپ پر مہربان ہوا مگر آپ ہیں کہ دل کے آگے کسی کے چلنے نہیں دیتے اگر بعض نہ آئے تو پھر گئے توبہ کریں گھر اولاد اہم ہونا چاہیے دوسروں میں کشش تلاش کرنے کی کوشش ہرگز نہ کریں یہ ہفتہ روزگار پر توجہ دیں اور سچی توبہ کا ہے خیال رہیں برج دلو سیارہ زہل 20 جنوری سے 18 فروری اس وقت مالی پوزیشن بھی خراب ہے جس کامے بھی ہاتھ ڈالتے ہیں وہ ناکامی سے دو چار ہو جاتا ہے جیسے کسی نے جکڑ کر رکھ دیا ہو اپنی زبان بھی اوپن رہتی ہے اسی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے صرف دو غریبوں کو کھانا کھلا دیں پانچ سو بار روزانہ یا خیو یا قیوموں کا ورد کریں اور نماز کی پابندی کریں تو اللہ مہربانی فرمائیں گے برج ہوت سیارہ مشتری انیس فروری سے بیس بارچ راشن کی صورت میں صدقہ دیں اپنی نظر بھی اتاریں بدنظری بڑی شدید ہے آپ کے لئے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں اور کچھ مخالفین بھی بڑھ گئے ہیں اور تو اور اپنے بھی دشمن ہو رہے ہیں اس لئے جو قدم اٹھانا ہے وہ بے حد سوچ سمجھ کر اٹھائیں اس وقت آپ اور گھر والوں کی صحت کا خانہ بھی کمزور ہے اس لئے ڈاکٹر کو دکھا کر تسلی کر لیں مزید ایسی دلچسپ معلومات کے لئے دیکھتے رہے اس اینن نیوز